یہ چیزیں الگ رکھنے کا کیوں کہا گیا؟ اس کی بڑی واضح وجہ جو ہمیں سمجھنی چاہیے اور اس کے اندر جو احادیث ہیں جو قرآن کی آیات ہیں اس بارے میں وہ واضح طور پر مسلمانوں سے یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ تمہاری شکل و صورت سے لے کر تمہارے لباس سے لے کر پہناووں سے لے کر طور طریقوں سے لے کر کھانے پینے کے طریقوں سے لے کر جس میں جو کچھ آیا ہے یہ ایک پورا نظام زندگی ہے اس نظام زندگی میں تمہیں اپنے طریقوں پر چلنا ہے کسی اور کے طریقوں پر نہیں چلنا اور اگر یہ سماجیات سے بشریات سے سوشیالوجی اور انتھرپالوجی اور ان مضامین کو پڑھنے بارے لوگ اس بات کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ جانتے ہیں کہ جب کوئی قوم اپنے طور طریقے چھوڑ دیتی ہے اور کسی اور کے طور طریقے اختیار کر لیتی ہے تو فوراں تو نہیں لیکن بساوقات دہائیوں کے بعد اور بعض اوقات صدیوں کے بعد وہ پھر ان کا مذہب بھی اختیار کر لیتی ہے یہ مذہب جو ہوتا ہے یہ کلچر کے پیچھے پیچھے چلا آتا ہے ایسے نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں تبدیلی ہوتی ہے یہ اس پر بہت زمانہ لگتا ہے اس پر بہت مدت لگتی ہے لیکن جو اس کا منطقی اور حتمی اور آخری انجام ہوتا ہے یعنی تبدیلی یا طرز حیات اگر بدلے گا تو افکار بدلیں گے خیالات بدلیں گے نظریات بدلیں گے اور ہوتے ہوتے عقائد بدلیں گے اس کے رتیجے بلاخر وہ مرحلہ آ جائے گا جس میں لوگوں کے ہاتھوں سے اپنا مذہب نکل جائے گا بلاخر خیالات بدلیں گے سیکھÉجی یا 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 sell視 بلails باہر یا remind پیچھو چھو گے چھو